سیزن کی شروعات گانگ نامی لڑکی سے ہوتی ہے جو اپنے سکول میں خوبصورت اور انٹیلیجنٹ ہونے کی وجہ سے بہت مشہور ہے یہی وجہ ہے کہ سب لڑکی اس کے پیچھے پاگل ہیں اور لڑکیوں سے بہت جلتی ہیں گانگ کا سپنا ہے کہ وہ ایک لائر بنے گانگ کی خوبصورتی کی وجہ سے ایک لیڈی اسے لائر کے بجائے میں سکوریا بننے کا کہتی ہے گانگوں نے جھٹ سے یہ کہتے ہوئے منع کر دیتی ہے کہ وہ صرف اور صرف لائر بنے گی سکول میں انٹری ہوتی ہے وہوشک نامی لڑکے کی جب گانگ کے ڈمپلز کی تعریف کرتا اسے پروپوس کرتا ہے اور اس طرح گانگ کو حاصل کرنے کی بازی مار لیتا ہے سینز شفٹ ہوتے ہیں پندہ سال بعد جان اب گانگ ایک لائر بن چکی ہے کریئر تو بن گیا لیکن شکل کا ستیاناس ہو گیا مٹاپے کی وجہ سے گانگ پہچان میں بھی نہیں آتی کیونکہ کریئر کے چکر میں اس نے اپنا خیال رکھنا بلکل چھوڑ دیا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ کیانگ اور بوشک ابھی ساتھ ہیں کیانگ کی ایک لائنٹ اس کی اور بوشک کی پرانی فوٹو دیکھ کے اس پہ تنز کرتی ہے اور اسے مسید سویٹس کھانے سے روکتی ہے کیونکہ وہ کھا کھا کے پھٹی جا رہی ہے جس پہ کیانگ کا مو بن جاتا ہے اب اگلے سینز میں ہمیں امریکہ میں ایک فٹنس ٹرینر کم ایکسرسائز کرتے ہوئے ایک نیوز دیکھ رہا ہوتا ہے جس میں ہالی ووڈ سیلیبرٹیز کے پرسنل ٹرینر جان اور سیلیبرٹی آنا کے افیر کا ذکر تھا دراصل جان کیم کا ہی دوسرا نام ہے جس کی شکل لوگوں نے کبھی نہیں دیکھی اتنے میں کیم کے پاس آنا کی کول آنے لگتی ہے جسے وہ پک نہیں کرتا وہاں کیانگ اپنی سیڈ ہوئی سوچ رہی ہوتی ہے کہ موٹا بہنی تو جیسے اس کی شکل ہی بگاڑ کے رکھتی ہے کیانگ کو اپنا اور ووشک کا اچھا ٹائم یاد آنے لگتا ہے گھر جاتے ہوئے کیانگ کو رستے میں اس کی بٹا خادوست کول گر کے شادی کا دانہ مارتی ہے کیونکہ اتنی اج ہونے کے باوجود ووشک کیانگ سے شادی نہیں کر رہا وہیں ووشک اس کی باتوں کو سیچ کرتے ہوئے کیانگ سے مل کر اسے پروپوس کرنے کے بجائے بریک اپ کر لیتا ہے اتنا پرانا رشتہ روٹنے کی وجہ سے وہ بہت بکھر جاتی ہے کیانگ کو اس کی دوست فلائٹ کا یاد دلاتی ہے کیونکہ کیانگ کو کام کے چکر میں امریکہ جانا تھا وہ جلدی ائر پوٹ کے لئے بھاگتی ہے کیونکہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر اس کے سکینڈل کی خبر کوریا میں اس کے چیرمن ڈاٹ کو پتہ لگ گئی تو بس اس کی خیر نہیں کیونکہ دوست سنگ کا کوریا میں کوئی ماچ ہوتا ہے جس کے لئے یہ تین دوست کوریا کے لئے فلائٹ پکر لیتے ہیں اس فلائٹ میں کیونکہ بھی واپس کوریا جانے کے لئے موجود تھی کیونکہ کی تب بھی ٹائٹ پلز کھانے کی وجہ سے بگر جاتی ہے تب فلائٹ میں کیم کے کیونکہ کی جان بچاتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیم فٹنس ٹرینر کے ساتھ ساتھ ایک ڈاکٹر بھی ہے جس کے بعد کیم اسے محنت کے کے وزن کم کرنے کا کہتا ہے نہ کہ پلز سے جس پہ کیونکہ چھوڑ جاتی ہے حالانکہ یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ جس جان کا سکانڈل چل رہا ہے وہ اصل میں کیم ہے مگر کویا کی اپورٹ پہ اپنے ڈاٹ کے آدموں سے بچنے کے لئے کیم کینگ کا سہارہ لیتا ہے اور کینگ کو اس کا احسان اتارنے کے لئے مدد کرنی پڑتی ہے کیم کینگ کو واپسی پہ لفٹ دیتا ہے جہاں وہ اسے اپنے سے چیک اپ کروانے کا کہتا ہے وہاں سے کینگ بھوشے کے پاس جاتی ہے پر اسے کسی دوسری لڑکی کے ساتھ دیکھے اتاس ہو جاتی ہے یہاں کینگ ٹھان لیتی ہے کہ وہ پہلی کی طرح دوبارہ سلم اور خوبصورت ہو جائے گی جس کو لوگ پلٹ پلٹ کے دیکھتے تھے تب ہی وہاں اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اسے سٹاک کر رہا ہے وہ بھاگتے ہوئے ایک جگہ پانچتی ہے اور اپنی جان کی بھی مانگتی ہے لیکن وہ کیم تھا جو کینگ کو اس کے اپورٹ کا سمان بتانے آیا تھا کینگ کی آفیس میں نیو ڈیپٹی کے طور پر اس کی سکول فرنڈ اوہ آتی ہے دون ایک دوسرے کو دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے کیونکہ دونوں کافی بدل چکی تھی پہلے اوہ موٹی اور کینگ سلم تھی لیکن اب سب الٹا ہے وہاں کیم کپنی تادی کے کہنے پر مجبورن ایک بلائنڈ ایٹ پر جانا پرتا ہے لیکن موقع دیکھتے ہی کہ مینجر کی نظر سے بچ کے وہاں سے فرار ہو جاتا ہے کیم کو ایک انو نمبر سے کینگ کی کول آتی ہے جب اپنے سمان کے لیے پریشان تھی کیم کینگ کو سمان دینے کے لیے ہوٹیل بلاتا ہے ہوٹیل کے لابی میں اسے وہ شک اس کی نئی گولفن کے ساتھ دیکھتا ہے کینگ کو پتا چلتا ہے کہ وہ لڑکی اوہ ہے کینگ کو پانک اٹاک آنے رکھتا ہے کیم یہ دیکھ کہ اسے سنبھالتا ہے اور اس کے بعد سیٹ کر کے اپنے روم میں لے جاتا ہے اس واقعے کے بعد کینگ پر ارادہ کر لیتی ہے کہ وہ اپنا وزن کم کر کے سب کو چونکا دے گی کینگ کو ایک بار سہلاتا ہے جس میں اس کا بچہ ہوا سامان تھا اس میں کینگ کو جان کا کارڈ ملتا ہے جس میں فوٹو نہیں ہوتی وہ سمجھتی ہے کہ جان کوئی اور نہیں برکہ کینگ کا دوست جی ہے جس نے کینگ کو پلین میں جا کے دی تھی اسی کینگ سے یہ کارڈ نکلا کینگ جی کو اس کی ٹریننگ کرنے کے لیے بلاک میل کرتی ہے کیم کے کہنے پر جی بیچارے کو جان ہونے کا جھوٹا ناتک کرنا پڑتا ہے پھر سب کینگ کا ٹریننگ پہ ویٹ کرنے رکھتے ہیں اور کیم کینگ سے جلدی جان چھوڑانے کا پلان کرتا ہے کینگ کا دو دن کی ٹریننگ کے بعد بھی کوئی ویٹ کم نہیں ہوتا پھر ایک دن سنگو جی کہیں انٹرویو کی وجہ سے ٹریننگ پہ نہیں آ پاتے جہاں کیم کو کینگ کے لیے برا لگتا ہے جس پہ محنت کے باوجود بھی کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا کینگ اتنی محنت کی وجہ سے ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران بے ہوش ہو جاتی ہے کیم فوراں اسے وہاں سے لے کر ہاسپٹل جاتا ہے جہاں سے پتہ لگتا ہے کہ کینگ کو تھائیرویڈ ہے تب بھی اس کا ویٹ کم نہیں ہو رہا کیم اس پہ غصہ کرتا ہے کہ اس کے کہنے کے باوجود بھی کینگ نے اپنا صحیح چکت نہیں کروایا آخر کار کیم اسے بتا دیتا ہے کہ وہی جان ہے کینگ کا غصہ آسمان پہ پہن جاتا ہے کیم کہتا ہے کہ اب کینگ اس کی ٹریننگ میں رہے گی لیکن کینگ اسے میں گھر چلی جاتی ہے آفیس میں سب کینگ کا بے ہوش ہونے پہ مزاق بناتے ہیں اوپر سے او آ کر جلے پہ نمک چڑکنے کا کام کرتی ہے سنگر جی دونوں کینگ کے پاس فلاورز لے کر اسے سے چائی چھپانے پہ مافی مانگنے آتے ہیں پھر کینگ کو کیم کے پاس لے جاتے ہیں وہاں کینگ کیم کو ایک فٹنس کانٹرائٹ دیتی ہے لیکن کیم کانٹرائٹ پھار کے کینگ سے کہتا ہے کہ آج سے کیم جو کہے گا کینگ کو کرنا پڑے گا یہی ان کا کانٹرائٹ بن جاتا ہے سب سے پہلے کیم کینگ کو فٹنس کان کروانے لے جاتا ہے جس پہ وہ مانا کرتی ہے پر کینگ اپنے کانٹرائٹ سے مجبور ہوتی ہے سنگ جی اور کیم کینگ کے گھر جا کر ساری انہیلتی چیزیں نکال کے پھینگ دیتے ہیں تاکہ کینگ صرف ٹائٹ فود کھائے کیم کینگ کو روز اس کے گھر سے پک کر کے ٹریننگ کرواتا ہے اور پھر ٹراب کرتا ہے ایک رات کینگ کے گھر سٹاکر آ جاتا ہے کیم وقت پہ وہاں پہنچ کر کینگ کو بچا لیتا ہے تراصل کیم نے سٹاکر کو پہلے بھی کینگ کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا تھا اور اس رات بھی یہ ہوا پولیس سٹیشن میں بھی سب سٹاکر کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ بچ جاتا ہے کیم سٹاکر کو مزہ چکھانے کا بولتا ہے تو کینگ اسے مانا کر دیتی ہے یہ سب ووشک بھی کار میں بیٹھا دیکھ رہا تھا جو کیم کو کیم کے ساتھ دیکھ کے چلنے لگتا ہے سٹاکر کی وجہ سے کینگ اپنے گھر جاتے ہوئے ڈرتی ہے جس پر کیم اسے اپنے گھر چلنے کا کہتا ہے کینگ کو یہ آپشن مجبورن ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے پہ یہ دونوں کیم کے عالی شان گھرے چلے جاتے ہیں جہاں جی اور سنگ بھی کینگ کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کیم کے نیمے بچپن سے پرابلم ہوتی ہے جس کے آپریشن کے لیے ہی وہ بچپن میں مارکہ گیا تھا مگر اسے ابھی بھی کبھی کبھار درد کے چھٹکے آتے ہیں لیکن کیم اس دوران کسی سے ملنا پسند نہیں کرتا اگلی صبح سب ساتھ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں کیم کینگ کو پہلے دوائی کھلواتا ہے اور پھر ڈائیٹ فود کینگ کی اول فوٹو دیکھے کیم اسے چڑھانے کے لیے کہتا ہے کہ یہ تو کسی جائنیز ایکٹریس کی فوٹو ہے کینگ کی نہیں جس پر کینگ بتاتی ہے کہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے سب بوئیز اسے وینس کہہ کر پکارتے تھے وہاں وہ شیک سٹاکر کو دوبارہ کینگ کے گھر جاتا تھے کہ اس کے پر ڈائیٹ کہہ کے کینگ سے دور رہنے کا کہتا ہے سینز شفٹ ہوتے ہیں کیم کی طرف جو کینگ کو سلف ڈیفنس سکھانے لاتا ہے اسی طرح ان کی ایک ایک ایکسیڈنٹل کس ہو جاتی ہے دونوں ایمبارسٹ ہوئے ایسا دکھاوا کرتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں لیکن گھر میں دونوں کو کس کا سوچ سوچ کے نیم نہیں آ رہی ہوتی کیم علاج کے لیے کسی کو بتائے بکر دوبارہ امریکہ چلا جاتا ہے پھر کینگ کو کال کر کے ایسا دکھاوا کرتا ہے کہ وہ آنا کے ساتھ ہے جس پر کینگ جلس فیل کرتی ہے کیم اسے روزانہ ایکسیس کرنے کا کہتا ہے کینگ ایسا ہی کرتی ہے لیکن ویڈیوز میں کینگ کا فیل شو نہ ہونے پر کیم کو اس کی یاد آنے لگتی ہے کافی دن بعد جب کیم کی طبعت بہتر ہو جاتی ہے تو وہ خوشی خوشی کوریا آ جاتا ہے کیم جب کینگ سے ملنے جاتا ہے تو کینگ کو دیکھے کیم کی آنکھیں باہر آ جاتی ہیں جس کا چہرہ بلکل پہلے جیسا ہو گیا تھا پھر کینگ کیم کا غصہ ٹیری بیر پہ اتار کر کہتی ہے کہ آنا کے ساتھ ٹرپ تو اچھی رہی ہوگی جس پہ وہ کینگ کو جلانے کے لیے ہاں کر دیتا ہے یہاں ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیم بھی کینگ کے پیار میں گرفتار ہو گیا ہے کیونکہ وہ سچ میں وینس کارٹس کی طرح لگ رہی تھی کینگ کیم سے کہتی ہے کہ وہ تھکن کی وجہ سے مساج کروانے جا رہی ہے جس پہ جلس کیم فوراں اسے منع کر کے کہتا ہے کہ مساج تو وہ کر دے گا اگلے سینز میں کینگ اور کیم دونوں مساجنگ چیر پہ بیٹے ہوتے ہیں کینگ کہتی ہے کہ اب ان دونوں کو ایک دوسرے سے اچھا بیہیو کرنا چاہیے کیونکہ کینگ نے اتنا ویٹ لوس جو کر دیا کیم اس کے نزدیک آ کر اسے کس والی بات پر ٹیوز کرتا ہے کیونکہ کینگ نے اپنا 15 کے جی وزن کام کر لیا تھا تو وہ ایک دن سب سے اپنی منواتی ہے اور انہیں ایک دن کینگ کی لائف جینے کا بولتی ہے سب کو کینگ کی بات ماننی پڑتی ہے مگر کیم نکھرے کرتا ہے پھر سنگ جی اور کیم کینگ کے کہنے پر خوب تیار ہو کے کھانا کھانے جاتے ہیں بوشک کو پلس سے کال آتی ہے جس میں اسے پتا لگتا ہے کہ جب وہ سٹاکر کو دھمکی دے رہا تھا دب سٹاکر نے اس کی وائس ریکارڈ کر لی تھی کاراوائی کے لیے کینگ کبھی وہاں جانا بڑتا ہے بوشک اس کی ٹرانسومیشن دے کے چونک جاتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے بوشک سمجھتا ہے کہ کینگ نے اس کے لیے بس انکم کیا کینگ اس کی ڈائٹ پیسٹی کر دیتی ہے اور ان دونوں کو ساتھے کے گھسے سے بخلا جاتی ہے پھر کیم وہاں آ کر معاملہ سنبھال لیتا ہے اور کینگ کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے جب دونوں گار میں ہوتی ہیں تو گار خراب ہو جاتی ہے کینگ کیم کو بتاتی ہے کہ اس نے سب کو ایک دن سے اپنی لائف جینے کا کہا تاکہ سب تھوڑا انجوائی کر سکیں کینگ گاری سے باہر نکل کے کھڑی ہو جاتی ہے کیم اسے بڑے بیار سے دیکھ رہا ہوتا ہے کیم اس کے پاس آ کر اس کو امبرہ لکھو کے گس کر دیتا ہے کینگ شوک ہو جاتی ہے کیم اسے یاد دلاتا ہے کہ کینگ کی باڈی اس کی باڈی ہے دونوں گھر جانے لگتے ہیں اور کینگ شرم سے اپنا فیس شپا لیتی ہے گھر جاتی کے ساتھی کینگ فورن روم میں بھاگ جاتی ہے کیم اسے باہر سے گڈ نائٹ بولتا ہے اور اگلے دن کینگ ایکسرسائز کرتے ہوئے گرنے لگتی ہے اسے اس دن ناراض ہیں کیونکہ کیم نے ان کی بھیجی ہوئی لڑکی کو ریجیکٹ کیا جب کیم گھر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کینگ اپنا بدبودار بیگی کہہ کر ساف کر رہی ہوتی ہے کہ کیس کا لگی بیگ ہے سب کی ناک کے بعد جڑ جاتے ہیں کیم وہاں سے نکل جاتا ہے اور کینگ کو ایک نیو بیگ لاکر دیتا ہے کیم کینگ کو بتاتا ہے کہ کینگ کے لابے اس کی لائف میں کوئی نہیں اور اس کینڈل جھوٹا تھا کیونکہ آنا بس اس کی دوست ہے پھر کیم کل کی کس کا یاد دلا کر کینگ کو تنگ کرتا ہے دونوں کی ڈیٹنگ لائف اپ سٹارٹ ہا جاتی ہے ایک دن کیم میٹنگ میں جاتا ہے اب کیم کو کمپنی کا ڈائریکٹر بنایا جانا تھا یہ بات کیم کی سٹیپ انکل چوئی کو برداشت نہیں ہو رہی تھی میٹنگ میں کینگ اور کیم ایک دوسرے کو دیکھے جانگ جاتے ہیں اور کینگ کی کیم سے لڑائی ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے یہ بات کینگ سے چھپائی کی وہ چیرمین کا بیٹا ہے کینگ اس سکر کے وہاں سے چلی جاتی ہے کیم بھی اسے منانے جاتا ہے مگر کینگ تب تک اپنی ہوم ٹاؤن کے لئے نکل جاتی ہے اور کیم کے میسجرز کا رپلائی بھی نہیں کرتی وہاں کینگ اپنے بھائی اور مام کے ساتھ ٹائم سپن کرتی ہے کیم کینگ کو میسجر کے باہر آنے کا کہتا ہے اور پھر کینگ اور کیم ایک دوسرے کو ہگ کرتے ہیں کیونکہ دونوں نے ایک دوسرے کو کافی مس کیا اور بے وجہ غصہ کیا کیم واپس جانے لگتا ہے تو کینگ اسے اپنے پاس روک لیتی ہے کہ وہ اتنی رات میں کیسے ڈرائیو کرے گا کیم رومنان ٹک ہونے لگتا ہے لیکن کینگ کروٹ پتہ لیتی ہے اور کیم اسے بیک ہر کر لیتا ہے کینگ اسے پوچھتی ہے کہ کیا کیم سچ میں ڈائریکٹر کی پوزیشن لے گا تو کیم ہاں کر دیتا ہے جب کینگ سو جاتی ہے تو کیم وہاں سے چلا جاتا ہے کیم کو ابھی کینگ کی یاد آ رہی ہوتی ہے کہ پھر اگلے دن ہی کینگ واپس کیم کے گھر آ جاتی ہے جہاں سب اسے یاد کر رہے تھے وہ جل اسی میں کینگ سے کیم اور اس کے ریلیشنشپ کا پوچھتی ہے کیونکہ وہ کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ شک دوبارہ کینگ پر لٹو نہ ہو جائے کینگ اسے اپنا مو بند رکھ کے کینگ کی پرسنل لائف سے دور رہنے کا کہتی ہے وہ در کے میٹنگ میں ہوتا ہے کیونکہ وہ دائریکٹر بننے کے لئے مان گیا ہے وہاں اس کے ملاقات چوئی سے بھی ہوتی ہے جو اسے خوش نہیں لگتا کینگ کو ابھی تک کے بعد پتا نہیں ہوتی کہ کیم کے گھٹنے کی کتنی سی رسالت ہے وہ رات میں گھر پہنچتی ہے تو کیم کو ڈھونڈتے ہوئے ایک سیکرٹ روم میں جا پہنچتی ہے کینگ کی حالت دیکھ کے رونے لگتی ہے جو کہ اس وقت شدید درد میں تڑپ رہا تھا کیم کینگ کو وہاں سے جانے کا کہتا ہے پھر کیم باہر آکے رو دی ہوئی کینگ کو چپ کروا کر سب بتاتا ہے کیم بتاتا ہے کہ بچپن میں اسے بون کینسر تھا اور یہ سیجری کے بعد کے اثرات ہیں کینگ کیم کو بولتی ہے کہ اسے بہت پیار کرتی ہے پھر کینگ کیم کا اچھے سے خیال کرنے لگتی ہے اور دونوں ناشتے پہ کیوٹ مومنٹ شیئر کرتے ہیں اور سنگر جی سے چپ کے فلٹنگ میں لگ رہتے ہیں ایکسسائز کے دوران بھی دونوں فلٹنگ اور کیوٹلی ایکٹ کرتے ہیں پھر جب کینگ تھک جاتی ہے تو کیم موقع کا فائدہ اٹھا کر اسے کیس کر دیتا ہے دونوں رومانس میں لگے رہتے ہیں مگر ایسے دکھاوا کرتے ہیں جسے ان کے بیچ کچھ نہیں ادھر اوہ ووشک کو بولتی ہے کہ وہ جا کے بھی کینگ کو بھول نہیں پا رہا جس پہ وہ منع کر دیتا ہے کینگ اور کیم میں کیفے جاتی ہیں کہ تب ہی وہاں ووشک آ جاتا ہے اور کینگ سے بات کرتا ہے اور دونوں باتوں کو کلیر کرتے ہیں کہ اب ان کے بیچ کوئی گنجائش نہیں ہے اور کینگ کیم سے ریلیشنشپ میں ہے اس کے بعد سارے دوست مل کے کیمپنگ کے لیے جاتے ہیں اور وہاں کنفیشن گیم کی دوران سب کو پتا چل جاتا ہے کہ کیم اور کینگ ریلیشنشپ میں ہے سب جانگ جاتے ہیں بات میں گھر جا کے کینگ اور کیم پوری رات بات کرتے ہیں کینگ بتاتی ہے کہ اب وہ اپنے گھر شفٹ ہو رہی ہے کیم تھوڑا سساد ہوتا ہے پھر کینگ سب کو گفت دے کر اپنے نیو گھر شفٹ ہو جاتی ہے ایک ریپورٹر اور بوشے کی وجہ سے کیم کا جان والا سکینل ایڈینٹیٹی سب کے سامنے آ جاتی ہے جتا رسل چوئے کا کام تھا جس پہ کیم کی پوزیشن کو بہت خطرہ ہو جاتا ہے اس کے گھر کے آگے میڈیا کا سائع ہوتا ہے تو وہ چپکے سے کینگ کے گھر آ جاتا ہے جب اسے فکر میں دونے ہی نکل رہی تھی پھر دونوں ہق کرتے ہیں اور کچھ دنوں تک دونوں کینگ کے گھر رہنے لگتے ہیں اور ایمانٹک مومنٹ شیئر کرتے ہیں سب رومز کو کلاریفائی کرنے کے لئے کیم کو ایک بڑی پارٹی رکھتا ہے جہاں سب اس کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں پر اس کو وہی پینٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے کینگ اس کے پاس آتی ہے اور اسے ہمت دیتی ہے پھر کیم جا کے تم ماں کے دار سپیچ دیتا ہے اور سب معاملہ سیٹھ جاتا ہے کرسمس پہ سب لوگ ساتھ دنہ کر کے اچھا ٹائم سپین کرتے ہیں کس کے بعد جوئے کی وجہ سے کیم کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور سنگ اسے ہاؤسپٹل لے جاتا ہے جہاں اس کی کنڈیشن کافی کرٹیکل تھی کینگ کو جب پتا لگتا ہے تو وہ بھاگ کے فوراں ہاؤسپٹل آتی ہے اسے روم میں جانے نہیں دیا جاتا تو وہ باہر سے چلا چلا کے روتی ہے پروپر علاج کے لئے کیم کو دوبارہ امریکہ جانا پڑتا ہے اور کینگ اس کا ویٹ کرتے ہوئے مایوس ہونے لگتی ہے اس سے ہر جگہ صرف کیم دیکھتا ہے تب ہی ایک دن کیم سچ میں آ جاتا ہے اور کینگ اسے دیکھ کے سٹیچو بن جاتی ہے کیونکہ اسے یقین نہیں آتا کہ ایک سال بعد کیم واپس ٹھیک ہو کر آ گیا ہے دونوں ایموشنل ہو جاتے ہیں کینگ کی مام کو کیم بہت پسند آتا ہے کیم اور کینگ ڈیٹ پر جاتے ہیں تو کیم کینگ کو بہت یونیک وی میں پروپوز کرتا ہے بعد میں کیم کی دادی کو بھی کینگ بہت پسند آ جاتی ہے جو شادی اپروف کرنے کے لئے بس گرانٹرلڈرن کی شرط رکھتی ہے سب بہت خوش ہوتے ہیں پھر ویڈنگ شوٹ کرواتے ہیں دونوں کافی رومانٹک بھی ہو جاتے ہیں سینز کچھ عرصے بعد کی طرف شیفت ہوتے ہیں جہاں کیم ون منت بعد امریکہ سے کوئی کام کر کے لوٹ رہا تھا کینگ کیم کو پک کرنے جاتی ہے تو کینگ کو دیکھے کیم کے ہوش اور جاتے ہیں کیونکہ کینگ دوبارہ سے کافی موٹی ہو گئی ہے اور اس نے ٹوینڈی سکس کیسی دوبارہ گین کر لیا ہے لیکن جب کینگ کیم کو بتاتی ہے کہ وہ ٹری منت پریکننٹ ہے تک کیم کی خوشی آسمان سے اوپر جاتی ہے سنگ آجی بھی اچھلنے لگتے ہیں کینگ کیم کو بتاتی ہے کہ ان کے ٹوینز ہوں گے پھر وہ اور خوش ہو جاتا ہے مگر کینگ کو اپنی ایکسرسائز کرنے کا کہتا ہے دونوں پھر سے لڑنے لگتے ہیں اور پھر خوشی سے رہنے لگتے ہیں یہاں اس ڈرامی کی ہیپی انٹنگ ہو جاتی ہے انسین میں ایک سین دکھایا جاتا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ ان دونوں کو قسمت میں ملاقات بچپن میں ہی ہو گئی تھی جب کیم ایک ویلجر پہ اداس بیٹھا تھا اور چھوٹی گینگ نے سے وہاں آ کر ہمتی تھی تھانکیو فر واشنگ